بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ مراقبہ کیا ہے اور مراقبہ کرنے سے ہم کیسے اپنے ذہن کو بہتر کر کے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں مراقبہ کیا ہے قرآن حقیم میں مراقبہ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غارہ ہرہ والی سنت ارتقاض توجہ کیا ہے دماغ عالمی ارواز سے عالم نسود کا ریکارٹ مراقبہ ایک تفکر کا راستہ مراقبہ کیا ہے مراقبہ کا معنی ہے ایک خیال میں بے خیال ہو جانا کسی ایک نکتے یا خیال میں مکمل یکسوی کے ساتھ متوجہ ہو جانا مراقبہ تفکر کرنے کا ایک آسان سا راستہ ہے جو ہمیں محدود دائرے سے نکال کر لا محدود دائرے تک لے جاتا ہے مراقبہ کے بارے میں قرآن حکیم میں ذکر تم اپنے رب کا ذکر کرو سب سے الگ ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جو غارِ حرامِ ادا فرمایا کرتے تھے بزرگانِ دین اہلِ تصوف کا بھی یہی عمل رہا ہے اسی مراقبہ کے ذریعے اللہ کریم کا قرب حاصل کرتے تھے خویدہ شمسودی نظیمی صاحب فرماتے ہیں بے کراری ادم سکون اور استراب سے رستگاری حاصل کرنے کے لیے اسلاف سے جو ہمیں ورثہ ملا ہے اس کا نام مراقبہ ہے مراقبہ کے ذریعے ہم اپنی مخفی صفات کو منظر عام پر لا سکتے ہیں مراقبہ خود میں گم ہونا وہ لمحہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو پا لیتا ہے ایسے ہی جیسے بیج مٹی میں گم ہو کر اپنے اندر شجر کو دریافت کر لیتا ہے خود میں گم ہونے کا واحد طریقہ مراقبہ ہے مراقبہ یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ عالم ملکوت کی طرف کھلنے والا دروازہ خواب اور موت کے بغیر کبھی کھل ہی نہیں سکتا حقیقت یہ ہے کہ مراقبہ کے ذریعے عالم بیداری میں بھی باطن کی دنیا ظاہر ہو سکتی ہے عبدالحق حضور کلندر بابا علیہ رحمت العالی فرماتے ہیں اگر انسان شعور کے آئینہ میں علم لدونی کے تصویری اکس دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو تو اس کی ایک آسان ترکیب ہے وہ کسی تاریخ گوشہ میں جہاں سردی اور گرمی معمول سے زیادہ نہ ہو بیٹھ جائے ہاتھ پاؤں اور جسم کی تمام ازا کو ڈیلا چھوڑ دے اتنا ڈیلا کہ محسوس نہ ہو کہ جسم موجود ہے سانس کی رفتار کم سے کم ہو سانس کی رفتار تیز نہیں ہونی چاہیے آنکھیں بند کر کے اپنی ذات کے اندر جانگنے کی کوشش کرے اگر اس کے خیالات اور عمل پاکیزہ ہے تو اس عمل سے اس کا لطیفہ نفسی رنگین ہو جانے سے شعور کے اندر جلہ پیدا ہوتی چلی جائے گی تصوف میں اس عمل کا نام مراقبہ ہے ارتقاض توجہ ارتقاض توجہ ذہن کو ایک مرکرز پر لانے کا نام ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دیر تک توجہ ایک نکتے پر یا ایک خیال پر قائم رہے یہ سب جانتے ہیں کہ جب تک ذہنی یکسوئی کے ساتھ کام نہ کیا جائے صحیح نتیجہ مرتب نہیں ہوتا چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام یا روحانی علوم کا حصول ہو توجہ ہر کام میں بنیادی حصیت رکھتی ہے ارتقاض توجہ کے ذریعے ذہن کی اندر بکھری ہوئی قوتیں جمع ہو کر باہر آ جاتی ہیں روح کے اندر لا شمار اکس انگند قوتیں اس لیے خوابیدہ یا چھپی رہتی ہیں کہ ارتقاض توجہ کی طاقت معورہ اس لائیتوں کو بیدار کرنے میں استعمال نہیں ہوتی جذبات خیالات اور تقاضی کے زیر اثر ذہن ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں منتقل ہوتا رہتا ہے وہ کسی ایک چیز پر ٹہرتا نہیں خیالات کی یلگار سے انسان کو ان مقامات کا ادراک نہیں ہوتا جو اس کی اصل ہیں کوئی بھی شخص جو بھی کام کرتا ہے اس کی کامیابی کے لیے پہلا اصول توجہ اور دوسرہ اس کی ذاتی لگن ہے مراقبہ ہی ایک ایسا آسان عمل ہے جو آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے دماغ دماغ دراصل ایک ریکارڈر ہے جس میں عالمی ارواح سے لے کر عالمی نسود کا مکمل ریکارڈ موجود ہیں پیدائی سے لے کر اس زندگی کے موجود لمحے تک کا ریکارڈس میں موجود ہے ہماری دماغ میں ان کاموں کی لہریں ہر وقت موجود رہتی ہیں جن میں غصہ چرچڑاپن لڑائی جگڑا کام کی فکر گھر کی فکر حالات و واقعات ان کی مختلف لہروں کی وجہ سے ذہن منشی رہتا ہے جس کی وجہ سے ہر وقت منشیر خیالی اور بے سکونی سے رہتی ہے اپنی زندگی کا کوئی بھی کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے نہ عبادت میں سکون ہوتا ہے اور نہ ہی یکسوی سے دعا مانگنے ہوتی ہے دنیا میں ترقی کرنے کے لیے یا روحانی طور پر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جب تک اپنی ذہن میں ٹھہراؤ اور سکون کی کیفیت پیدا نہیں کریں گے آپ کسی بھی معاملے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہن کو منشیر خیالی سے نجات دلانی پڑے گی اس میں سکون کی کیفیت پیدا کرنی پڑے گی جب یہ حاصل ہو گئی پھر جو کچھ بھی سوچیں گے جو بھی کام کریں گے اس کے نتائج بہتر سے بہتر ہوں گے مراقبہ ایک حیال میں بے حیال ہو جانا ایک نکتے پر توجہ مرکوز کر لینا شعور میں رہتے ہوئے لا شعور کی پرواز کرنا ظاہر میں رہتے ہوئے باطن سے ربط قائم کرنا مراقبہ ایک ایسی مشک ہے جو ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے کی جاتی ہے مراقبہ کرنے سے منشیر خیالی رفتہ رفتہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور ذہن میں ٹھہراؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر آجتہ آجتہ مراقبہ کرنے والے شخص کا ذہن اس قدر یقصور ہو جاتا ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹے ہوئے لا شعور سے وابستگی قائم کر لیتا ہے جو جو مراقبہ کرنے والے شخص کے ذہن میں پفتگی بڑھتی چلی جاتی ہے تو وہ منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے بلاہر وہ وقت آ جاتا ہے کہ مراقبہ کرنے والا شخص اپنے رب سے ہم کلامی کے درچے پر فائز ہو جاتا ہے وہ اللہ کی آواز کو سن سکتا ہے اپنے اللہ کی ذات کے نور کو دیکھ سکتا ہے قرآن پاک میں ارشاد باریتالہ ہے تم اپنے رب کا ذکر کرو سب سے الگ ہو کر دنیا کی موجودگی کے باوجود خود کو تنہا کر کے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ اور اپنے ذہن میں اس قدر ٹھہراؤ پیدا کرو کہ چاروں طرف لوگوں کا حجوم ہونے کے باوجود تمہارا رب اللہ تعالیٰ سے قائم ہو اور اس رب کو اس قدر مضبوط کرو کہ سب کچھ ہونے کے باوجود تمہیں کسی کے ہونے کا احساس نہ ہو تنہائی میں تنہا ہونا صلاحیت جبکہ حجوم میں تنہا ہونا کمال ہے مراقبہ کرنا کیوں ضروری ہے ذہن سے انتشار کو ختم کرنے اور ذہن کو پرسکون کرنے کے لئے مراقبہ بہت ضروری ہے مراقبہ کرنے والا شخص نہ غم سے زہن کو متاثر کرتا ہے اور نہ خوشی کو زہن پر حاوی ہونے دیتا ہے وہ ہر کیفیت میں اپنے زہن کو مساوی رکھتا ہے مراقبہ کرنے والا ایک شخص کو غصہ نہیں آتا مراقبہ کرنے والے شخص میں چرچڑا پا نہیں ہوتا مراقبہ کرنے والا شخص ہر بات ہر کام وہ سوچ سمجھ کر کرتا ہے مراقبہ کرنے والے شخص کا زہن انتشار سے پاک ہوتا ہے اس سے اسے نیند بہت جلدی اور بہت گہری آتی ہے مراقبہ کرنے والا شخص قدرت کی ہر بناوٹ پر تفکر کرتا ہے الحمدللہ آج ہم نے مراقبہ کے بارے میں غور و فکر کیا کہ مراقبہ کیا ہے قرآن حکیم میں اس کا کیا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرام مراقبہ فرمایا کرتے تھے ہمارے بزرگانی دین اہل تصوف بھی مراقبہ کی تلقین فرمایا کرتے تھے امام اغزالی رحمت العالی نے فرمایا کہ مراقبہ کے ذریعے عالم بیداری میں رہ کر بھی باطن کی دنیا ظاہر ہو سکتی ہے انسانی ذہن کے بارے میں غور و فکر کیا گیا کہ انسانی ذہن میں روز عزل سے اس موجود لمحے تک کا ہر ریکارڈ موجود ہے مراقبہ ہر چیز کو سامنے لاکر پیش کر دیتا ہے انسانی ذہن میں سب سے پہلا ریکارڈ جو بنا وہ عالمی ارواح میں اللہ تعالیٰ کے روحوں سے محاطب ہونے سے بنا ہماری روحوں نے اللہ کی آواز کو سنا اور اللہ کے نور کو دیکھا وہ سب کچھ ذہن میں نقش ہو گیا انسانی ذہن میں اللہ تعالیٰ کی وہ نور بھری آواز اور نور کی روشنی کی شکل بطور ریکارڈ اب بھی موجود ہے مراقبہ اس تمام ریکارڈ کو آپ کے سامنے لے آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر ہوں